بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَحْنُوا مُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كُلِّهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحْدٍ مِنْ رُسُلِ وَنُصَدِّكُهُمْ قُلَّهُمْ عَلَى مَا جَاؤُوْ بِهِ میرے محترم مکرم بزرگو بھائی اور دوستو جیسے کہ ہم نے یہ اسلام کے بنیادی عقائد کا سلسلہ شروع کیا تو اس میں آج امام صاحب امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے جو عقیدہ بیان کیا جو پچھلے آفتے عقیدہ بیان ہوا تھا کہ بھائی ایمان جو لانا ہے کس کس چیز پر ایمان لانا ہے ایمان کس کس چیز پر ایمان لانا ہے تو فرمایا تھا کہ وَلْ ایمَانُ بِاللَّهِ کہ اللہ پر ایمان لانا اور وہ ملائکت ہی اس کے فرشتوں پر ایمان لانا وَكُتُوبِهِ اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا وَرُسُولِهِ رسولوں پر ایمان لانا وَالْ يَوْمِ الْآخِرِ آخرت کے دن پر وَالْقَدْرِ خیرِ وَشَرِّهِ اچھی اور بری تقدیر پر اور فرمایا وَحَلْوِهِ وَمُرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَهِ جو کچھ اچھا بروت ہے کس کی طرح سے ہوتا ہے اللہ کی طرح سے ہوتا ہے اب فرمایا کہ وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِذَالِكَ كُلِّهِ ہم ان تمام چیزوں پر کیا کرتے ہیں ایمان لانا ہے یعنی ایمان مومن اس وقت ہوگا جب ان تمام پر کیا کرے گا ایمان لائے گا یہ گوئے کہ اسلام کی بنیادیں ہیں اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں اگر کوئی آدمی ایک پر ایمان لاتا ہے دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے دوسرے پر لاتا ہے دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا کہ مثلا کوئی کیا کہتا ہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں رسولوں کو نہیں مانتا تو یہ مومن نہیں ہو سکتا کوئی کہتا ہے رسولوں کو مانتا ہوں تو فرشتوں کو نہیں مانتا یا اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتا یا آخرت کے دن کو نہیں مانتا اب یہ کیا ہوگا مومن نہیں ہوگا چونکہ اب مشکین مکہ بھی تو کیا کہتا ہے ہم اللہ کو مانتے اللہ کو مانتے لیکن اللہ کے شریک کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے آخرت کے دن کو نہیں مانتے تھے آخرت کے دن کو نہیں مانتے بھئی جب آدمی مر گیا مرنے کے بعد آدھیاں بوسیدہ ہوگی سارا کچھ ختم ہو گیا پھر دوبارہ کیسے زندہ ہوگا پھر دوبارہ کیسے زندہ ہوگا جب ختم ہوگے دوبارہ کیسے زندہ ہوگا کون زندہ کرے گا عام کہتے ہیں اللہ زندہ اللہ نے کیا کہا اللہ تعالی نے کیا فرمایا قُلْ يُحِيَ الَّذِي انشاء والمرہ ان کو کہہ دو کہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مطبع زندہ کیا قُلْ يُحِيَ الَّذِي انشاء والمرہ وہو بِكُلْ خَلْقِ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجْرِ الْأَخْزَرِ نَارَت کہ بھئی سبز درختیں اس کو وہ آگ لگا سکتا ہے تو بھئی تمہیں پیتا کر دیکھا اس کے لئے کیا ہے اِنَّمَا عَمْرُ اِذَارَادَ شَيْنَ اَنْ يَكُولَ لُهُ کُنْ كَهْزَيْتَوُ فَيَكُونُ وہ ہو جاتا ہے تو کیا ہے اس کی ذات پاک ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بھئی فرمایا کہ وَنَحْنُوا مُؤْمِنُونَ بِذَالِكَ كُلِّهِ کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ جتنی بھی بنیادی باتیں ہیں جتنی بھی ماننے کی باتیں ہیں اس پر کیا کرتے ہیں ہم ایمان لاتا ہے اس پر ہم ایمان لاتا ہے تو دو چیزیں میں نے کہی تھی کہ اے کیا ہے ایمان ہے جن کو ہم عقائد کہتے ہیں اور دوزے کیا ہیں کرنے کا جو کام ہے ان کو کیا کہتے ہیں آمال کہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں آمال کہتے ہیں کہ جیسا آس نے فرمایا بنیہ الاسلام علیہ خم سن کہ پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے اب پہلی چیز کیا فرمایا کہ اشہدو شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ کہ اس چیز کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اب یہ کیا ہے ایمان ہے یہ کیا ہے ایمان ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ بھئی تقیمت صلات نماز قائم کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا زکاة دینا حج کرنا اب یہ کیا ہے آمال یہ کرنے کے کام ہے یہ کیا ہے کرنے کے کام ہے تو دو چیزیں ہیں ایک کیا ہے ایمان ماننی کی باتیں اور دوسری کیا ہے کرنی کی باتیں جن کو کیا کہتے ہیں ہم آمال کہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں بھئی سب پر کیا ایمان یہ جو پیشے باتیں گزی ساتھ چیزیں جن کا ذکر ہوا ہم سب پر کیا کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں اور اس کے لئے کیا ہے یہ سے میں نے پچھلے درس میں کہا تھا بچوں کو یاد کرواتے ہیں ایمان مفصل بھی ایمان مجمل بھی اس لیے کہ ان کو تھوڑا دورا ساتھ سمجھائیں بھی کہ یہ اسلام کی کیا ہے بنیادی چیزیں اور ان ساتھ چیزوں پر ایمان لانا ہم سب پر کیا ہے فرض ہے اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب ہم چھوٹے تھے گاؤں میں تو جب رات کو سونے کیلئے بسر پر جاتے تو والا کہتی کہ بھئی چھے کلمیں بھی سنو ایمان مفصل بھی سنو ایمان مجمل بھی سنو اب یہ پڑھ کر اس کے بعد پھر سونے کی اجازت ہوتی تھی آج بھی اگر گھروں میں اس چیز کا احتمام کریں اس چیز کا احتمام کریں کہ جب بچے سونے کے لیے جائیں اب یہاں تو کیا ہے کہ ایک ماحول ویسے بھی بنے ہوئے بیٹ ٹائم کی سٹوری پڑھتے ہیں نا ڈاکسا جب جاتے ہیں رات کو سٹوریاں سکولوں سے ملتی ہیں پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا اس کے اندر اور اضافہ کر لی کہ بھئی جب بیٹ پر جا رہے ہو کوئی ایک صحابی کی کہانی سنا دو جو یہ اقایات صحابہ ہیں ان میں سے کوئی ایک واقعہ سنا دو یہ بھی ساتھ پڑھا لی ایک جو کیا بچوں کو صحابہ اکرام کے نام آئیں گے اسلامی نام ان کے ذہن میں بیٹ جائیں گے بچ پڑھیں اور دوسرے کہا ہے کہ اب یہ چیزیں ان سے پڑھائیں کہ اب یہ جو کلمیں ہیں یہ کسلم کی اللہ کی بہدانیت کے اقرار ہے استغفار ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے ہیں کہ اللہ میں یہ نہیں کروں گا یہ نہیں کروں گا یہ نہیں کروں گا تو اب جب بچ پر میں یہ چیزیں بیٹھیں گی اور پھر ساتھ ساتھ ان کو سمجھ آئے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں گے کیونکہ اس ٹیم سے جو باتیں ہیں تو اس لیے کیا ہے کہ تھوڑا سا ان گھر میں مائیں جو ہیں وہ اس چیز کی تھوڑی پابند ہی کریں کہ جب بچے سونے کیلئے جائیں تو ان سے یہ چیزیں دعائیں ہو گئی سونے کی دعا اس طرح کلمیں ہو گئے امانیات ہو گئی یہ کیا ان سے پڑھوا کر پھر کیا انہیں کہیں اب سو جائیں اور دوسری بات فرمائی کہ لا نفرقو بینہ احدی من رسول کہ اب جتنے بھی جو رسول آئے ہیں جتنے بھی رسول آئے ہیں اب یہ ہمارا بنیادی عقیدہ اسلام کا کہ ہم کسی رسول میں فرق نہیں کرتے کسی رسول میں فرق نہیں کرتے اور سب کو ہم کیا کرتے ہیں مانتے ہیں وَنُصَدِّقُوا كُلَّهُمْ عَلَى مَا جَعُوْبِ اور جو کچھ ہو لے کر آئے ہیں ہم سب کی کیا کرتے ہیں تصدیق کرتے ہیں ہم سب کی کیا کرتے ہیں تصدیق کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا کیا فرمایا حفظہ قُلُو آمَنَّا بِاللَّهِ فرمایا کہ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ وَالْأَثْبَاتِ وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُنَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنَو آپ یہ کہیں کہ جو کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آیا جو حضرت عصاق پر آیا جو حضرت اسمائیل پر آیا جو ان کے اولاد پر آیا ہم سب کو مانتے ہیں جو کچھ موسیٰ علیہ السلام پر آیا جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام پر آیا ہم سب کو کیا کرتے ہیں اور دوسری بار کہا کہ لا نفرق بین احاد منہم ہم کسی کے درمہیں کوئی تقریم نہیں کریں آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئیں ہم سب کو کیا کرتے ہیں اللہ کا بیجہ ہوا مانتے ہیں ہم سب کو اللہ کا بیجہ ہوا مانتے ہیں ہم سب کو اللہ کا رسول نبی مانتے ہیں برحق مانتے ہیں ہم کسی متر افریق نہیں کرتے کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی متر افریق کریں گے تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا ایمان لاتے ہیں بعض پر ایمان نہیں لاتے ہیں بعض پیغمبروں پر ایمان لائیں اور بعض پر ایمان نہ لائیں تو کیا فرمایا کہ یریدو نا ایت خضوبین زالک سبیلا کے درمیانہ کوئی راستہ نکالے تو کیا فرمایا اللہ تعالی نے اولائکہم القافرون حقا اولائکہم القافرون حقا بھئی یہ تو پکے کافر ہیں ان کے کفر میں کوئی شک نہیں اللہ تعالی فرما رہے ہیں نا کہ بھائی ایک پیغمبر کو مانتے ہو اور کہتے ہو کہ دوسرے کو ہم نہیں مانتے حضرت موسیٰ کو مانتے ہو حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو تو کیا ہو مومن ہو نہیں فرمایا کافر ہو پکے کافر کوئی حضرت عیسیٰ کو مانتا ہے اور پیغمبروں کو نہیں مانتا تو کیا فرمایا آج ہم مسلمانوں کے لئے بھی یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب پیغمبروں کو ماننا ہے سب پیغمبروں کو ماننا ہے کسی پیغمبر کا انکار نہیں کر سکتے ہیں اگر کسی پیغمبر کا انکار کریں گے تو وہ آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا وہ کیا ہو جائے گا کافر ہو جائے گا کیا ہو جائے گا کافر ہو جائے گا اور جو کچھ پیغمبر لے کر آئے جو کچھ پیغمبر لے کر آئے ہیں جو کتابیں آئی ہیں ایمان لاتے ہیں ماننا کیا ہے ضروری ہے سب کا ماننا ضروری ہے یہ ہمارے ایمان کا حیثہ ہے ہمارے ایمان کا حیثہ ہے کہ بھئی سب کتابوں کو مانو گے سب برحق ہیں اللہ کی کتاب ہیں لیکن کیا ہے جیسے میں نے پچھلے درست میں بات کی کہ بھئی سب پر قمروں کو مانتے ہیں سب کتابوں کو برحق مانتے ہیں اب ٹیم کس کا ہے اطاعت اور فرمہ برداری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت و فرما برداری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس طرح کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک علاقہ میں کوئی کسی کی حکومت ہے کسی کی حکومت ہے مثلا ویک فیلڈ پر ملکہ برطانی کی طرف سے ایک آدمی مقرر ہے ایک آدمی مقرر ہے آج شام اس کی ختم ہو گئی ملکہ کی طرف دوسرا آرڈر آ گیا کہ اب یہ نہیں دوسرا ہے اب پہلا کھڑ ہو جائے کہ بھئی میرا آرڈر مان ہو گئی تو نہیں اس کا ختم ہو گئی ٹیم ختم ہو گئی اب کیا ہوگی دوسرا کا ٹیم شروع ہو گیا اب دوسرا جو آرڈر دیکھو اس کی آرڈر کی اتباہ کریں کہ بھئی اب یہ ملکہ کی طرف سے کیا ہے ویک فیلڈ کا مہر ہے اس کی بات مانی اسی طرح کیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ہم سب کو مانتے ہیں سب برحقیان اللہ کے رسول ہیں لیکن اب ٹیم کس کا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے وہ مسجد کون مدر بیٹے گو کیا پڑھ رہے تھے تورات اسے دیکھ رہے تھے تورات دیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو دیکھا عمر کیا کر رہے تورات پڑھ رہے دیکھ رہے ہیں اس میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیا ہو گیا سرخ ہونے لگا چہرہ مبارک سرخ ہونے لگ گیا اب حضرت ابوقر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو وہ تو صدیق تھے آپ پر ہر طرح قربان تھے ہر کچھ آپ کیلئے کیا تھا قربان تھا ان کا اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناست مزاج کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ آپ کا مزاج کیا کہہ رہا ہے تو دیکھا تو کہا عمر ادھر دیکھو ادھر دیکھو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چہرہ سرخ ہو رہے ہیں آپ جو کچھ کر رہے ہیں فرمایا کہ عمر کیا کر رہے ہو کہا یہ تورات دیکھ رہا ہوں کہا آج اگر حضرت موسیٰ بھی آئیں گے کون حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو وہ بھی کیا کریں گے میری اتباع کریں گے وہ بھی کیا کریں گے میری اتباع کریں گے تو اب اتباع کا ٹیم کس کا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی سب کو ہم کیا کرتے ہیں برحق مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح اقائد اپنا نکتفق نصیب فرمائے اللہ ربنا لا تآخذنا انسینا واختانا ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما احمد وللزین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقتلنا به وعفو انا واخفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین اللہم ایزا لیسلام والمسلمین اللہم انصر لیسلام والمسلمین اللہم انصر لیسلام والمسلمین اللہم انصر لیسلام والمسلمین اللہم ربنا اقفر لنا ذنوبنا وکفر اننا سیاتنا و توفنا مال ابرار اللہم ربنا اخفر لنا ولی والدینا ولی ساتھ سیاتنا ولی اخواننا ولی اخواتنا ولی زوجاتنا ولی اولادنا ولی احباننا ولی اقربائینا ولی تلامیزنا وجمیل مؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ حیائے منہم الامات آمین موسیقی